بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اپنی اس نئی ویڈیو میں تمام فرینڈز کو خوش آمدید آج کی ہماری یہ ویڈیو سعودی عربیہ میں بسنے والے ان پر دیسی بھائیوں کے نام ہے جو وہاں ڈرائیونگ کے شعبے سے منسلک ہیں اپنی اس ویڈیو میں ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ٹریفک حادثہ پیش آ جائے تو ان کو کون کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو ہے ویڈیو کو اس کے بالکل نہ کی دیئے گا آخر تک جڑ کر رہیے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام فرینڈز سے ہمبر ریکویسٹ ہے جو میری ویڈیو پر آج نئے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تو فرینڈز کار آت سے پر انشورنس کلیم کا طریقہ کار جو غیر ملکیوں کے لیے جاننا ضروری ہے سعودی ارب میں ٹریفک قوانین کے تحت گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی انشورنس کرانا لازمی ہے انشورنس نہ کرانا قانونی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے جس پر چلان بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ حادثے کی صورت میں مشکل صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تھرڈ پارٹی انشورنس سکیم کے لیے مختلف منظور شدہ کمپنیاں مقرر ہیں جن کی خدمات اصل کی جا سکتی ہے انشورنس کرانے کے لیے ڈرائیور کا سابقا ریکارڈ دیکھ کر سالانہ پریمیم مقرر کیا جاتا ہے حادثات نہ کرنے والے ڈرائیور کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس کی پریمیم میں ریایت دی جا سکتی ہے جبکہ گاڑی کا مارڈل اور اس کے پارٹس کی قیمت کا تائین بھی کیا جاتا ہے حادثے کی صورت میں کیا کریں ٹریفک پولیس کی جانب سے نیجی سیکورٹی کمپنی نجم کو مخصوص حالات میں حادثات کی رپورٹ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کمپنی صرف اس صورت میں ہی حادثے کی رپورٹ کر سکتی ہے جب حادثے کا شکار ہونے والی دونوں پارٹیوں کے پاس انشورنس سکیم ہو اگر کسی ایک پارٹی کی انشورنس نہیں اس صورت میں کیس ٹریفک پولیس برائی راست دیکھتی ہے ٹریفک حادثے کے وقت یہ ضروری ہے کہ گاڑی کو جائے حادثہ سے اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک نجم انشورنس یا ٹریفک پولیس کے اہلکار جائے حادثہ پر نہ پہنچ جائیں علاوہ اگر حادثہ ایسی جگہ ہوا ہے جس سے پورا ٹریفک متاثر ہو رہا ہے تو اس صورت میں جائے حادثہ اور متاثرہ گاڑیوں کی مختلف زاویوں سے تصاویر لینے کے بعد انہیں ایک طرف کیا جا سکتا ہے تاکہ تصاویر بعد ازاں اہلکار کو فرام کی جا سکیں جو حادثے کی ذمہ داری کا تعین کریں نجم کا ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے نجم کے ادارے کو حادثے کی صورت میں ریپورٹ مرتب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے حادثے کی صورت میں نجم کمپنی کے مشترکہ نمبر 920000560 پر کال کی جائے یہ کال مفت نہیں ہوتی علاوہ ازی نجم کی ایپ بھی موجود ہے جس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے نجم کمپنی کو کال کر کے جائے حادثہ کے بارے میں معلومات فرام کی جاتی ہیں حادثے میں زخمی ہونے کی صورت میں پیشگی طور پر بتانے سے کمپنی کی جانب سے فوری طور پر امدادی ٹیم ارسال کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے نجم کے اہلکار حادثے کا معاینہ کرنے کے بعد فریقین کی غلطی کا تائین کرتے ہیں بعد ازاں دونوں کے موبائل پر مفصل ریپورٹ کا لنک ارسال کر دیا جاتا ہے کمپنی کی جانب سے ارسال کردہ لنک میں موجودہ فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالنا ضروری ہوتا ہے جس میں ایک پیپر نقصان کا تخمینہ لگانے والے ادارے جسے عربی میں شیخ المعارض یا شیخ الوارش کہتے ہیں کے لیے ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹریفک پولیس کے لیے جاری کیا جاتا ہے جہاں سے گاڑی کی اصلاح و مرمت کی اجازت آصل کی جاتی ہے شیخ المعارض حادثے کے صورت میں انشورنس کلیم کے لیے شیخ المعارض کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے جہاں موجودہ ایل کار گاڑی کا معاینہ کرنے کے بعد حادثے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگاتے ہیں جس میں سپیر پارٹس اور مرمت دونوں شامل ہوتے ہیں نقصان کا تخمینہ لگانے کے بعد انشورنس کمپنی کو کلیم ارسال کیا جاتا ہے جو تھرڈ پارٹی کے اصول کے تحت ہوتا ہے حادثے میں اگر فریق کی غلطی پچیس فیصد جبکہ دوسرے کی پچیس فیصد ہو تو انشورنس کمپنی کی جانب سے اسی تناسب سے نقصان کا اضالہ کیا جاتا ہے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں فرینز انشورنس نہ ہونے کی صورت میں انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے حادثے کی صورت میں جس پارٹی کی غلطی ہوتی ہے اسے دوسری پارٹی کا نقصان پورا کرنا ہوتا ہے جب تک نقصان کی رقم ادا نہ کی جائے یا معاف نہ کیا جائے اس وقت تک نقصان کا ذمہ دار شخص پولیس لاک اپ میں رہتا ہے نقصان کا تخمینہ شخ المعارض سے حاصل کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرنا لازمی ہے رقم کی ادائیگی یا معافی کی صورت میں ہی پولیس حراست سے رہائی پائی جا سکتی ہے انشورنس ہونے کی صورت میں پولیس مداخلت ختم ہو جاتی ہے جبکہ تمام نقصان انشورنس کمپنی ادا کرنے کی بابان ہے انشورنس چلتے ہیں ابھی اپنے آخری اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف انشورنس کلیم کا حصول کس طرح کریں شیخ المعارض کی جانب سے جاری ہونے والی ریپورٹ کے ساتھ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کرنا ہوتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات درج کی جانے کے دو ہفتے کے اندر کلیم کی رقم متاثرہ شخص کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے تو فرنڈز آج تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ